بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو قبول نہیں کرے گا پیبلز پارٹی رہنما نے تجویز دی کہ سخت سزا کر دیں مجرم کو اتنی سزا دیں کہ جیل میں مر جائے علی محمد خان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو سزا موت کا قانون بنانا چاہتی ہے اپوزیشن بتائے وہ بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو سزا موت کے بل کی حمایت کرنے کو تیار ہے اس سے قبل قومی اسمبلی میں زینب الرٹ بل بھی متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا جس کے تحت بچوں کے خلاف جرائم پر دس سے چودہ سال سزا دی جا سکے گی ایکٹ کے تحت جو افسر دو گھنٹے کے اندر بچے کے خلاف جرم پر ایکشن نہیں لے گا اسے سزا دی جائے گی بل کے مطن میں کہا گیا کہ ایک سو نو ہیلپ لائن بھی قائم کی جائے گی جبکہ اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کے اغوا قتل اور زیادتی کی اطلاع کے لیے اور زینب الرٹ جوابی رد عمل وہ بازیابی کے لیے اجنسی قائم کی جائے گی دوسری جانب اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پاکستان تحریک انصاف کے ہی رہنما اور وفاقی وزیر برائے سینس اینٹ ٹکنالوجی فواد چودری نے بھی اپنے ٹویٹر پر اس بل کی مخالفت کر دی فواد چودری نے لکھا میں اس قرارداد کی پرزور مضمت کرتا ہوں یہ ظالمانہ تہذیب کے تاریکوں میں ایک اور سنگین فیل ہے معاشرے متوازن انداز میں چلتے ہیں ظلم جرائم کا جواب نہیں ہوتا یہ انتہا پسندی کا ایک اور اظہار ہے سب سے پہلے تو میں اپنا نکتہ نظر پیش کر دوں کیونکہ اپنے اسی پلیٹ فارم سے میں پانچ سے زائد مرتبہ ازال مانا رویے پر پروگرام کر چکا ہوں اور الحمدللہ سیاست کے آوانوں میں ہماری آواز کی بازگشت پہنچی اور اب قرارداد منظور ہو چکی ہے میرا نکتہ نظر اس پہ بہت واضح ہے کیونکہ میرے نزدیک جزا اور سزا کا تصور قرآن میں دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افاقی اصول ہے اور ان کو اپنانے کا مطلب اللہ کی فرما برداری ہے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور اگر اللہ نے سزاؤں کا تصور شریعت میں دیا ہے تو اس کے پیچھے حکمت مجود ہے اس لیے میں قومی اسمبلی میں پیش کردہ قرارداد کی مکمل حمایت کرتا ہوں بلکہ اس میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پھانسی پانے کے بعد مجرم کی لاش وہیں لٹکی رہے جب تک کہ چیل کموے نہ کھائیں اب آ جائیں پیپلز پارٹی اور فواد چودری کے موقف پر پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اپنے آپ کو بائیں بازو کی جماعت کہتی ہے اور کئی معاملات میں اس کا موقف دوسری جماعتوں سے ہمیشہ مختلف رہا پیپلز پارٹی ماضی میں کئی مرتبہ پھانسی کی سزا کو ختم کرنے کی تجویز پیش کر چکی ہے اور اس معاملے میں وہ اپنے آپ کو یورپی تنظیموں کا ہمخیال کہتی ہے جو پھانسی کی مخالفت کرتی ہیں اگر آج پیپلز پارٹی نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں گردانی جا سکتی کہ وہ زیادتی کے مجرموں کے حق میں ہے وہ اپنے اسی اصول کی وجہ سے پھانسی کی مخالفت کر رہے ہیں جس کا پرچار وہ اکثر بیشتر کرتے آئے ہیں اس لیے میں بیپلز پارٹی کو ان کے آج کے موقع پر قصور وار نہیں سمجھتا بلکہ اس حوالے سے قابل تعریف سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے موقع کا ایک مرتبہ پھر آیادہ کیا اسی طرح فواد چودری کا نکتہ نظر بھی ہمیشہ سے واضح رہا ہے وہ بھی نظریاتی طور پر بائیں بازو سے تعلق رکھتا ہے اور پھانسی کے خلاف ہے قرارداد کی مخالفت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ مجرموں کے ساتھ نرمی کا مطالبہ کر رہا ہے فواد چودری نے اپنی جماعت کی اکثریت کے موقف سے ہٹ کر اپنا موقف اپنایا جو کہ قابل تعریف ہے اندور پر ہمارے سیاستدان اپنی سوچ کی بجائے بیڑ چال کا شکار ہو کر پارٹی کے پیچھے لگ جاتے ہیں دو دن قبل امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کے مواخزے کی تحریک پر ووٹنگ ہوئی ریپبلیکن جماعت مواخزے کے خلاف تھی اور ڈیموکریٹ اس کے حق میں ریپبلیکن کی اکثریت کی وجہ سے مواخزے کی تحریک ناکام ہو گئی لیکن ریپبلیکن کا ایک اہم ترین سینٹر میٹ رومنی جو کہ دو ہزار بارہ میں اوبامہ کے خلاف صدارتی امیدوار تھا اس نے اس تحریک کے حق میں ووٹ دیا جو کہ اس کی پارٹی کے موقف کے خلاف تھا یہ کوئی پہلا واقع نہیں بلکہ مغربی پارلیمنٹ میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ عراقین پارلیمنٹ اپنی سوچ کے تحت ووٹنگ کرتے ہیں نہ کہ جماعت کی اجتماعی فیصلے کو فالو کرتے ہیں مہترم ناظرین مشاہدے کی بات ہے کہ آج کی قرارداد ہمارے لیے ہر لحاظ سے خوش آئند ہے سب سے بڑی خوشی کی خبر یہ کہ بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو سریعام پھانسی کی قرارداد منظور ہوئی دوسری خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہمارے عراقین نے جذباتیت کی بجائے اپنے اصولی موقف کے مطابق ووٹ دیئے اگر یہ ٹرینڈ آگے بڑھتا ہے تو یقیناً ہمارے پالیمانی نظام کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا غیارہ کیے گا اللہ نکے بات